ایسا کہا جاتا ہے تو استعمال کرنا نہ کرنا یہ ہمارے عات میں ہوتا ہے کہ ہم تصویروں کو کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں کیا ہم تصویروں کا یوز کر رہے ہیں تو کچھ لوگ جہاں ان تصویروں کو بہت اچھی طرح یوز کرتے ہیں وہی کچھ لوگ کو موقع مل جاتا ہے اور ان تصویروں کے ذریعے نفرتیں پھیلانے کا بھی لوگ کام کرتے ہیں میں لوگوں کو بتا دوں جو نفرتیں پھیلاتے ہیں یعنی کہ جو لوگ سورس ہیں میں ان کو دیکھئے پیسے ملتے ہیں شاید اس طرح کے اکاؤنٹس چلاتے ہیں یہ لوگ آئی ٹی سیل میں ہیں ان کو موٹا پیسہ ملتا ہو ان کی روزی روٹی کا ذریعہ یہی ہو ان کے سکول کے بچوں کے فیس شاید انہی پیسوں سے بھری جاتی ہو تو یہ کام جو کر رہے ہیں شاید یہ کہیں نہیں کہیں اپنی آپ سے سیٹسوائیڈ ہو یا اپنی روح کو کہیں نہ کہیں سیٹسوائیڈ کر لیں کہ ہم اپنی جاپ کر رہے ہیں لیکن جو لوگ لیکن جو لوگ ویڈیوز کو دیکھتے ہیں کوپی کرتے ہیں ٹویٹرز اکاؤنٹ کو کوپی پیسٹ جو کرتے ہیں حالانکہ میں اس وقت جو بات کر رہا ہوں جو لوگ کوپی پیسٹ کا کام کرتے ہیں جو لوگ صرف کوپی کوک کہا جاتا ہے یا کوپی کیٹ کہا جاتا ہے وہ لوگ یہ بات کر رہا ہوں جنہوں نے ایک مٹیریل اٹھایا اور دوسرے کا پیسٹ کر لیا تو آپ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بیغانی شادی میں عبداللہ دیوانہ یعنی کہ آپ کو کسی چیز کا پیسہ نہیں ملا ہے آپ کو صرف آپ نفرتے پھیلانے کا ذریعہ بن رہے ہیں سورس کچھ اور ہے صرف آپ ون ٹو ون اس کو کر رہے ہیں تو یقین مانیے آپ اس دیش کے بھی گنہگار ہیں اور آپ جب اوپر پرماتما سے ملیں گے تو آپ وہاں بھی گنہگاری ہوں گے تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ پلیس آپ اس طرح کی چیزوں کو نہ کریں حالانکہ یہ اپیل میں جانتا ہوں کہاں تک پہنچے گی اور کہاں تک آپ کے پر اثر ہوگا برحال ہم ذکر کر لیتے ہیں ان دو تصویروں کا پہلی تصویر جس کے ہم بات کر رہے ہیں وہ کرنول ایمپی کے کرنول سے آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پوٹو میں پہلی تصویر جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ کوئی مولانا یا امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی نرس یا ہیلتھ ورکر جو ہے وہ ان کے پیر دھولا رہی ہے یا دھولا رہی ہے کیا کر رہی ہے یہ آپ کو لگے گا لیکن جب آپ کیپشن دیکھیں گے یہ چوکیدار صبح ہیں ان کا ٹوٹر اکاؤنٹ ہے انہوں نے ٹوٹر اکاؤنٹ سے اس پوٹو کو شیئر کیا ہے اور وہ کو نیندر موڈی اور امیس شاہ صاحب سے اپیل کر رہی ہیں کہ دیکھئے کہ کس طریقے سے وائی آر ایس کانگریس کے ایمیلے عبدالحفیظ خان اپنے سامنے کھڑے ہو کے ایک ہیلتھ ورکر سے امام صاحب کے پیر دبوا رہی ہیں اس چیز کی انہوں نے گزارج کی ہے کہ نیندر موڈی جی اس پر کاروائی کریں کہ کس طریقے سے ہندوستان میں ہیلتھ ورکر کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے یہ ان کے ٹوٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے اور اس ٹوٹر اکاؤنٹ سے ملینز تک یہ بات پہنچ رہی ہے لیکن ایک چیز میرے سمجھ میں یہ بھی نہیں آتی ہے کہ لوگ اگر آپ ویریفائیڈ ٹوٹر اکاؤنٹ چلا رہے ہیں اور آپ کی پروفائل دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ پڑے لکھے لوگ ہیں تو کیا صرف آپ کو کہیں سے فوٹو ملا آپ نے پوسٹ کر دیا اس کو یا آپ نے اس کی تصدیق کرنے کی کوشش کی اگر آپ ایک ذمہ دار ناغریک ہیں ذمہ دار انسان ہیں تو آپ کسی بھی چیز کو شیئر نہیں کریں گے برحال اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے کیا ان کا لالچ یا جو بھی ان کی چیز ہو ہم بتا دیں جب ہم نے اس چیز کی پرتال کری سرچ کیا تو پائے تصویر تو کرنول کی ہی ہے جی ہاں تصویر کرنول کی ہے اور سامنے جو صاحب کھڑے ہیں وہ ایمیل اے صاحب ہیں ایمیل اے عبدالحفیظ خان ہیں لیکن سامنے جو شخص ہے وہ شخص امام نہیں ہے دیکھیں جب سے تبلیغی جماعت کا معاملہ آیا ہے تو بس باقتوں کے سمجھ میں آگیا ہے کہ جماعتی اور امام جماعتی امام جماعتی اسی چیز کو لے کر وہ چیز ٹیک کرتے رہتے ہیں برحال یہ امام نہیں ہے یہ انسان ایک ذمہ دار ناغریک ہیں یہ ڈائیبیٹک ہیں ان کے پیر میں چوٹ لگ گئی تھی دروازے سے ٹکرانے کے بعد کیونکہ ڈائیبیٹک ہیں اس لئے ان کا خون نکلنا شروع ہوا انسانیت کا پرچے دیتے ہوئے عبدالحفیظ خان ان کو نزدیکی جو اسپتال ہے جو ہیلتھ سینٹر ہے وہاں لے کے آئے لیکن خون ان کا نہیں رک رہا تھا تو یہ جو ہیلتھ ورگر ہے یہ بھی اپنی ڈیوٹی نبا رہی ہے اس نے سب سے پہلے گلاوز آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہ گلاوز بھی پہنی ہوئی ہے یہ خون جہاں سے نکلنا آئے اس جگہ کو دبانے کی کوشش کر رہے یعنی جو خون کو روکنے کا پریاس کر رہی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اس فوٹو کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تو یہی نشانی ہے ان بھکتوں کی ان لوگوں کی جو پیسے لے کے نفرت پھلانے کا کام کرتے ہیں جو لوگ فری فنڈ کے لوگ ہیں جو کہ صرف ایک خبر کو دوسری جگہ پہنچاتے ہیں انہوں نے اس خبر کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اب ہم بات کر لیتے ہیں ایک اور اسی طرح کی خبر کی ایک نیوز وائرل ہوئی تھی یا خبروں میں آئی تھی برحال میں ہندوستان سے یوں ہی پہنچ جاتا ہوں یا گلف کنٹریز میں پہنچ جاتا ہوں کہ وہ گلف کنٹریز آج کل بیٹنگ کر رہے ہیں ان بھکتوں پر آج خوب بیٹنگ ہو رہی ہے جو سعودی عرب یا کوئیت امان یا یوئی میں بیٹ کا نفرت زہر گھولنے کا کام کر رہے تھے ان پر اب وہاں کے حکمران سکتی کر رہے ہیں تو ایسے ہی یوئی کی پرنسس کا انٹریو آیا تھا جو کہ انہوں نے انڈی ٹی بھی انڈیا کو دیا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ وہ انڈیا سے محبت کرتی ہیں کیونکہ یہ گاندی کا دیش ہے لیکن ان کو اس چیز کی چندہ ہے کہ ہندوستان میں ایک کمیونٹی کو لے کر کس طریقے سے نفرت پھیلائے جا رہی ہیں ایک ٹوٹر اکاؤنٹ تھا سورپ اپدیائے کا ان کو صاف صاف وارننگ دی ہے اگر اس طرح کی چیزیں وہ ان کے دیش میں بیٹھ کے کریں گے تو یقیناً ان پر فائن لگے گا ان پر کاربائی ہوگی اور ان کو واپس ان کے گھر بھیجے بھی جا سکتا ہے یعنی کہ ان کی گھر واپس ہی ہو سکتی ہے اچھا ایک چیز اور دیکھنے کو ملی ہے جب بھی اس طرح کے ریوٹ ہو رہے ہیں یعنی کہ جب سکتی ہو رہی ہیں آپ کے اوپر تو یہ لوگ سب سے پہلے اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ سے وہ ٹوٹ ڈیلیٹ کرتے ہیں جو ذہرے ٹوٹ انہوں نے کیے ہیں اس کے بعد یہ ڈی ایکٹیویٹ کر کے بھاگ جا رہے ہیں تو ڈی ایکٹیویٹ کر کے بھاگنا اتنا آسان آپ کے لیے نہیں ہے برحال ایک اور اسی میں ایک کڑی جڑی ہے میں بات کر لوں پائل رتھوگی کی پائل رتھوگی بھی ایک ویریفائیڈ اکاؤنٹ چلاتی ہیں ٹوٹر پر انہوں نے ایک پوسٹ اپ ڈیٹ کی تھی اس پوسٹ کو دیکھ سکتے ہیں اس پوسٹ میں ویسے تو کافی الگ طرح کی پوسٹ ہے اس طرح کی باتیں ہم اپنے چینل پر نہیں کرتے ہیں برحال انہوں نے پھر بھی کہا تھا کہ کتر کی جو پرنسز ہیں ان کو ایک کمرے میں ساتھ لوگوں کے ساتھ آپ خود اس نیوز کو دیکھ لیں برحال میں اپنے ہوتو سے اس چیز کو بیان نہیں کرنا چاہوں گا برحال انہوں نے اس چیز کے بارے میں کہا تھا اور کہا تھا کہ کیا اب اس کتر ویمن سے ندھی رازدان انٹیویو لیں گی کیا بات کریں گی اس سے ایک مہیلہ ہو کے اس دیش کی مہیلہ ہو کے جہاں پر آپ کی پیدان منتری بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دے رہے ہیں تو آپ کس طریقے سے ایک دوسری ویمن پر ایک دوسری عورت پر اس طرح کا لانچن لگا سکتی ہیں وہ بھی تصدیق کیے بغیر تو مجھے بھی نہیں لگتا کہ آپ پانچ میں پاس ہیں اب ڈگرییاں آپ کی جو بھی ہوں لیکن اس طرح کی اگر جاہلانہ بات آپ پوسٹ کرتی ہیں اور سب سے بڑے جاہل لوگ وہ ہیں جو اس پوسٹ پر رییکٹ کرتے ہیں جو اس پوسٹ کو آگے بڑے گرف سے پہنچاتے ہیں کہ دیکھو کیوں کیونکہ وہ ویمن یقیناً ایک کمیٹی کو بلانگ کرتی ہے تو اس کو بدنام کرنے کے لیے تو آپ کی روح کو آپ کی جو آتما ہے اس کو سنتوشتی مل لئی ہوگی دیکھئے آپ کو سنتوشتی نہیں مل لئی ہوگی کسی بھی عورت کو بدنام کر کے کسی کو سنتوشتی نہیں مل لئی ہے آپ سے بھٹکے ہوئے ہیں آپ کو لائن پہ آنا ضروری ہے برحال جب اس کی پرتال ہوئی جب ساری چیزیں اس میں دیکھی گئیں تو پتا چلا یہ پوٹو تو چار سال پرانا ہے یہ پوٹو چار سال پرانا ہے اور یہ فیک نیوز ہے وہاں کی پرنسس کو بدنام کرنے کے لیے ایک پروپوگنڈا چلایا گیا اور جو میڈیا ہے گلف کی اس نے اس چیز کا پردہ فاش کیا کہ صرف یہ بدنام کرنے کی کوشش ہے ایسی خبر استطف میں نہیں ہے یہ خبر سراسر فیک ہے اب ہندوستان کی میڈیا کی طرح تو گودی میڈیا ہے نہیں باہر کی کہ آپ کو نہ ترک مالو میں نہ کچھ صرف بولنے سے مطلب ہے وہاں کی میڈیا ایک اچھی میڈیا ہے ان لوگوں نے تصدیق کر کے ہی بتایا تھا یہ فیک نیوز ہے جو نیوز پیپر کی کٹنگ ہے اب یہ جو پائے غلط ہوگی ہیں ان کو چار سال بعد کیوں یاد آیا تو صاف سا مطلب ہے چار سال بعد ان کو یاد اس لیے آیا کیونکہ بقتوں پر بڑی اب جو سعودی جو گلف کے جو حکمران ہیں وہ سختی کر رہے ہیں تو جب سختی ہو رہی ہے تو اب یہ غلط غلط باتیں الٹی سیدھی باتیں گندی سندھی باتیں شیئر کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک اسی کا نمونہ تھا برحال اس ویڈیو میں آج سپھتا ہی انہی دیو ٹاپکس کے ساتھ میں آپ سے الگدہ لینا چاہوں گا کمنٹ باکس میں آپ ضرور بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کوئی سزیشن ہو تو ہمیں indian.informative1234 پر at the red gmail ضرور کریں تو پھر کسی اور informative news کے ساتھ ہوگی آپ کے ساتھ ملاقات آپ بنے رہیے the Indian informative studio کے ساتھ جائے